تمام تعریفیں خدا ببرکت کے لیے تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے درد و سلام محمد و آل محمد پر رات گھر کے اطراف میں بہت شور تھا کہیں سلنسر کی آواز تھی اور کہیں پٹاخے پھٹ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیخ چیخ کر سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کر رہا ہو بہت مسکراتے چہرے تھے کہیں گیت گائے جا رہے تھے کہیں نگمیں سنائے جا رہے تھے کہیں خوشیوں سے ہاتھ ہلائے جا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے کو مبارک بار دے رہے ہوں کہ ہم قابل تو نہ تھے مگر دیکھو ہم آج تک آزاد ہیں ہمارے کارنامے اس قدر اچھے تو نہ تھے مگر خوشی ہے نا کہ ہم آج تک آزاد ہیں میں نے بابا سے سوال کیا بابا ہم کس کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے کون لوگ تھے جنہوں نے ہمیں غلام بنا رکھا تھا کہیں لگے کچھ انگریز تھے جو باہر سے آئے تھے اپنا اوڑنا بچھونا اپنی تہذیب لائے تھے گھر اپنا تھا دکانیں ان کی تھی بولتے ہم تھے زبانیں ان کی تھی میں نے کہا یہ تو آج بھی ہے گھر اپنا ہے زبانیں ان کی ہیں ہم تو فقط غلام ہیں دکانیں ان کی ہیں انہی کی ثقافت کا راج ہے انہی کی تہذیب کا ناج ہے بابا کچھ بدلہ تو نہیں ایک مرتبہ نظر موڑی اور کہنے لگے وہ ہم پہ ظلم کرتے تھے اور کوئی روکنے والا نہ تھا وہ ہمارا مال چڑاتے تھے کوئی ٹوکنے والا نہ تھا میں نے کہا بابا آج کا چور آپ کے اخبار کی سرخی میں خبر میں خبرنامے میں آتا ہے اب تو آپ کا سیسردان پانامے میں آتا ہے ہم کلم سے زاربند بانتے ہیں ہم درزی کو ماسٹر کہتے ہیں ڈرائور کو استاد کہتے ہیں ہم دشتگرد کو مجاہد کہتے ہیں ہم دولت مند کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں ہم جھوٹے فرادیوں کو سیاست دان سمجھتے ہیں میرے ساٹھ سالہ باپ کو پاکستانیت کا جذبہ سوجا اور ستر سالہ بڑے ملک کے بارے میں زبان چلاتا ہوا برداشت نہ کر سکے ایک مرتبہ آلیگر کا خون کھولا اور کہنے لگے زبان جو چل رہی ہے نا بس یہی چلانا آتی ہے وہ فقط وہ کلم چلاتے تھے تم سب زبان چلاتے ہو تم کس دور میں بھولے جاتے ہو کہ ہم کون ہیں تم کس گلی میں ہو کہ ہم کون ہیں ہمیں یاد کرو ہم محمد علی فاطمہ کے سائے میں اس ملک کو سجانے والے ہم اقبال حالی عبدالحق کے سائے میں اس ملک کو بنانے والے ہم علیگر سے تحریک کو چلانے والے تم نے کھویا ہے تم نہیں سمالو کے تو یہی لوگ آئیں گے انہیں گھر سے نہیں نکالو کے تو یہی گھر کو چلائیں گے تم کس وادی میں رہتے ہو تم کیسے بھول گئے کہ یہ خدا کا سائع ہے دیکھو اسے توڑنے والا آج بھی آیا ہے مگر اس پہ خدا کا وہ سائع ہے کہ یہ قائم سے قائم تک ہے اسے بنایا ہے قائم رہنے کے لیے دنیا کی تمام فوجوں میں سے سب سے اولین فوج تمہاری ہے جب کعبے پہ حملہ ہوتا ہے فوج تمہاری جاتی ہے کشمیر پہ ظلم ہوتا ہے یہاں سے سواری جاتی ہے تم کیسے کہتے ہو کہ تم پیچھے رہ گئے تم مدھولو کہ عبدالقدیر تم میں سے ہے مدھولو کہ عبدالستار ایدی تم میں سے ہے حکیم سعید تم میں سے ہے امجد سابری غلام فریدی تم میں سے ہے ارے عاشق رسول تھا عاشق رسول تھا چونکہ روزے کی جالیاں پڑتا ہوگا مجھے یقین ہے امجد آج بھی جنت میں قوالیاں پڑتا ہوگا میں نے کہا بابا آپ سچ کہتے ہیں کہنے لگے نہیں تم ابن رشتی نہیں تم جابر بھی تم کندی بھی تم ابن خلدون طبری بھی تم ابن سینہ ابن الحسم تم البیرونی توسی بھی تم شائری میں شرازی ہو تم نغمگری میں فردوسی ہو خیان ہو تم نیشہ پوری کے تم رومی کی مسنوی ہو تم سوز بنے تو بلے شاہ تم ساس بنے تو وارش شاہ تم عقل بنے تو شاہ لطیف تم بشد بنے تم رخص بنے تم سچل سرمس بنے تم سمندر کے غازی ہو تم شہباز ہو کلندر کے تم لکھنے والے پڑھنے والے جلندر کے تم آواز سے بھی جلکار سے بھی بے خوف ہو بے باک ہو توڑی ہے غلامی کی زنجیریں تم عبدالکلام آزاد ہو اس مٹی کے پاک رہنے والے ہو اس مٹی کو سجانا ہے بن گیا تیرا پاکستان اور میرا پاکستان اب جناح کا پاکستان بنانا ہے